پروار پری آگ نماتی تا پروار اسیو شریصبارچان recurctionsیویس جان ٹھکیٹنگر لکنونیوانچی تا پرواہر اسیا صریح مطیق تسلہ جان چن پرکاہ جان لکنونیوانچی تا پرواہر اسیا شریق الاسچن جان سراب آدیج جان ادھیاتم جان سردھاس جان لکنونیوانچی تا پرواہر اسیا سرو جیا ناورن کرما چن چندہ بن بندی در درسنا ورن کرما chúng blev بندی کن چندہ بن بندی کربا موہن نیہ کرما کرما آئیو کرما موسیقی 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 شنشن دیو بندی شنشن دیو بندی شنشن دیو بندی سانتیم کرو تو مغلوم تنو تو تیسواہا ہے سوڈس تیسن کار پنچم چکرواستین کام دے روپ سی سانتی ایسو صبح چھم کرو کرو مناسب آدم کرو کرو سکر دیانم کرو کرو سوی اساہا کرو کیا بھاگیا پرو کرو کرو ابہمتم کرو 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 یم کرو کرو یا کروی ہاں کرو ہاں کرو ہاں رہا دین ان کو لے ان کو لے قدلی گھات منام گھاتے گھاتے آیو در آگے جاگے سوکھیم ساتھے ساتھے اوم ریم سری سانتنا تھا ہے جگہ سانت کرائے سرو پدرو سانتیم کرو کرو جیمنا مہا پرم پفتر سکندی جلینا جن پتما یہاں مستکتو بجی ساندہ آرام کرسوا چطربی سنگا سیا سری کئلاش چند چاندیوال جج اورنگا واد نوازی تپروارہ سیا سری سمیش چندی کالا ناسک نوازی تپروارہ سیا سری پرموت کمار کاسلیوال اورنگا واد سری چند سیکر کاسلیوال بھوشن کاسلیوال چاندوال نوازی سری سنجے پنہ لال پاپڑیوال اورنگا واد نوازی تپروارہ سیا سری انڈین یا سی آر پاٹھل ادھی ساتھا رزب گری مانگی تنگی سپروارہ سیا سرف شانتیم کرو کرو تشتیم کرو کرو پشتیم کرو کرو آرو گلاو مطلہ بمچا کرو گرو بسات سوا جبلو سانتینات بھگوان کی جائے پرم پربو بھگوان کی جائے اوڈا کا چندن تندولے پس پہ کئی چرس دی پس دو پفلار کے کئی دھول امانگا لگانا لباکولے جنگ رہے جننات محمی جے او مریم سی جنیندائی نمہا ارگم نربو پامی تی سواہا ایک اچنا فل تنائے سری فل لے لے تُبْ یام نماز سری پو مناز دیارا ینات تُبْ یام نماز چتلا ملبو سنائے تُبْ یام نماز سجکتہ پرمیسر آئے تُبْ یام نمو جن بھو در سوچنائی تی اچنا فلن نربو پامی تی سواہا بھگوان دے سب دو کے چلنوں میں ارگ چلائیں گے یہ پرتما جن کا ابھی افسیخ ہوا ہے اور شانتی دھارا ہوئی ہے یہ پرتما مانگی تنگی کے سب سے بڑے بھگوان ایک سوارٹ فٹ کے دے سب دے بھگوان کے چلنوں سے بچے ہوئے پاسان سے نرمیت یہ اسے کاری پرتما ہے بھگوان دے سب دو کے پرتما پوزی ماتا دی کی پاؤن پرنا سے نرمیت کر کے ان کا افسیخ پرارم کیا گیا ہے ساوز سباز چندی افسیخ کیا ہے سانتہ را کی ہے ان کے چلنوں میں ارگ چلائیں گے سوچی نرمال نیرم گند سو اکچھت پسپ چرولے منہ رسائے دی پہ دوپ پھلے ارگسو لے کر ناچتا تا لمزنگ بجائے سری آدھینات جی کے چرن کامل پر بلی بلی جاؤں منمچ کائے یہ کرونا جد بہتو کمیتو یا تے میں پوزوں پرپائے او مریم سبگری مانگی تنگی پرورت پر براجمان ایک سوال پھٹ کے رسے دوپکوان جنو بھومی ایدھا میں مراجمان اکتیسوٹ کے رسے دوپکوان دیکشا بھومی پریاغ علہوابار میں مراجمان چودہ پھٹ پتمازن بھگوان رسے دوپکوان یہاں جہاں رسے دوپکوان مراجمان ہے ان سبی رسے دوپکوانirasو لے آپ واندوں کے چلنوں میں ارگم دوپا میتی ساغعا پدم پرپو بھوان کا موکش کلیالک جیوس ہے پوچھا انجلی دے دو جار پدھم پربو بھگوان کا آج مکش کلیانک ہے اور کاؤسامبی میں جہاں پر پربازگیری نام کا پروت ہے کاؤسامبی نام کا حصہ ہے جہاں پر بھگوان پدھم پربو نے جنم لیا وہاں پر پھوجگرنی گیانمتی مہتا جی کی پاؤن پرنہ سے پدھم پربو بھگوان کی پرتما بھی سن 2001 میں پرتشت کر کے اسطح پت کی گئی تھی پھالگن بدی چوتھ تھی تھی سائم پربو سمید سکھر گیری سے ایک اجار مونی کے سنگ میں مکتراج پایا سکھ سے اند اسنگ چون دیو دیویاں سہیت یہاں آئے تت چھن پربو نیروان کلیانک پوچے ججو بھگت سے میں اس چھن او مریم پھالگل کشنا چتو سیام سی پرم پربو موکش کلیانک پرابت آئے ارگم نربو پامی تی سواہا جب لو پرم پربو بھگوان کی جائے بھگوان کے موکش کلیانک نباس کی جائے درمان لادو ٹڑاؤو گے تو درمان کاند چھوڑا سا پانتو چھپیس اٹھا وی امیسو چمپ آئے واسک اججنے ناہو اججن تینے مجنو پاوائے نیو دو ماری رو بی سمت جن ورندہ امرا سرو وندیدہ دو کلیسا سمیدے گری سیارے نیوان گیا نمو تیسیم او مریم پالکٹ کرتنا چطوسیاں موکش کلیانک پراپتہ یہ سمید سکھر سے موکش کئے نا بھگوان سمید سکھر سے موکش پراپتہ کیے اسے بھگوان پرم پربو بھگوان کے سی چلنوں میں نیرمان لادو سمر پی آمی سواہا بھگوان کا چاندہ نتندولے پس پہ کہی چرس دی پسیرو پپلا رلگی کہی دھول منگلگان ربا کلے جنگرے جن سادوں مہمجے او ملیم چاری چکر وزتی ایک سو آٹھ آچاسی سانتی ساگر وی ساگر سیو ساگر دھرم ساگر عجیس ساگر سیان ساگر ابھی ننن ساگر ہمیں کان ساگر پرمپرہ چاری بیوار گندر وپامیتی سواہا پچھیکا منڈل ادھاری ماتان من تمہیں ہم کرتے ہیں اشتر وقت حال سے جا کری اور کسا مرپن کرتے ہیں یگ کی پہلی جانمتی جی کے چلنوں میں ابھی بندن ہے تیری پاون پرتبالک کر میرا من بھی پاون ہے او مریم چاری تندکہ بھارت گوڑو گلن پرمکارکہ سرومنی تھی جانمتی ماتان جی سنگ کے چلوں میں ارگم میں وپامیتی سواہا بندہ می ماتان جی بندہ می ماتان جی سبھی بھکتوں کو سوچت کیا جا رہا ہے پوجھ گلن پرمک جانمتی ماتان جی جمبو جی بھسنا پر میں براجمان ہے آج ایک مہینہ ہو گیا پوجھ ماتان جی کو سنگ سہیت منگل پرارپن کا پسلے مہینے بارہ جنوری کو انیک ورسوں کے پسچات مانگی تنگی یادی تیسوں کی بندنا کرتے ہوئے ایدھہاری تیتروں کے بھکاس کرتے ہوئے پوجھ ماتان جی کا جمبو جی بھسنا پر میں منگل پرارپن ہوا تھا پوجھ ماتان جی یہاں پر سنگ سہیت براجمان ہے اور پوجھ ماتان جی کے سہسنگ ساند میں پرتی دن یہاں پر آتا چھ بجے سے بھگوانٹوں کا افسیک بھگواند سب دو کی پرتما اور آج بھگواند پرم پربو کی پرتما بھی بھگواند سب دو کے ساتھ براجمان ہے چونکہ ان کا مکش کلیانک ہے تو پوجھ ماتان جی کی پرنینا سے جتنے بھی پانچوں تھی سنکروں کے جو بھی جنم کلیانک اور مکش کلیانک کیول گیاند کلیانک آدھی کلیانک آتے ہیں ان سب بھی بھگوانتوں کا یہاں پر وہ کلیانک دوست برابر منائے جاتا ہے جنم کلیانک کے دن رتیاترہ اے راور ہاتھی یاترہ نکالی جاتی ہے اور ایک چو ایک فٹ اوچے سمیرو پروت کی پانچوشلا پر ان بھگواند کا افسیک بھی ہوتا ہے اب جب نرمان دوست آتا ہے تو نرمان لادو چڑھتا ہے اسی سرنکلا میں آج یہاں پرنپرو بھگواند کا نرمان لادو چڑھائے گیا ہے جو بھی مہانباؤ جمبو دی بھسناپور کے دہسنات ورننا کرنے کے لیے آنا چاہیں یہاں پر سندر سندر فلیٹ بنگلے آدھی نرمیت ہے ٹھہرنے کی اتنم بہوستہ پوزن کے لیے بھوزنا لے کی اتنم بہوستہ یہاں پر اپلپد ہے پوزگرنی گیارمتی ماتا دی کا پوزن سندر اور پراتہ اب ہم دوپہر میں پرد دن ساڑھیں تین بڑھے سوہ جہا چلتا ہے لاب لے سکتے ہیں جب بلوستہ تنات بھگوان کی جائے ام نمہاں صدی بھیا ہم ہم اور آپ سبھی سر وجہ سر سیش جیش بھگوان رشب دیو کے چندوں میں نمن کرتے ہوئے رشب گری پارت پر پہنچ کر کے مانگی تم کی سر دکھت رشب گری پارت پر پہنچ کر کے Om Reem Shri Shab Devaye Namaha پناسچہ جنہ مومی آئی دھا میں پہنچیں Om Reem Vishwa Shantikaraya Shri Shab Devaye Namaha پناسچہ Om Reem Navagre Shantikaraya Shri Shab Devaye Namaha پناسچہ ہمارا آپ سبھی ہسنا پر میں اپستیتھو کر کے بھگوان Shri Shantikaraya Shri Shantikaraya Namaha Om Reem Shri Shantikaraya Shri Shantikaraya Namaha Om Reem Samo Saran Vibhuti Shaitaya Shri Shantikaraya Namaha Om Reem Samo Saran Vibhuti Shaitaya Shri Shantikaraya Namaha بھگوان سبھی ہمارا آپ سلی بھاہوں سے سمیش کر پہنچیں اور سمیش کر سیدھو کھیت پر بھگوان پدما پروک کی ٹھوک پر پہنچ کر کے اور بھگوان Shri Padma Pruکے موکش کلانک دیوش پر انکے سری چندوں میں نمان کرتے ہوئے Om Reem Nirvana Kalyanak Pravitaaya Shri Padma Pravijanendraya Namaha Om Reem Chandri Chariya Prakashkaya Pratham Tirtankar Shri Shabdewaaye Namaha Om Reem Shri Shanti Sagrachari Parameshri Ne Namaha Om Reem Shri Shanti Sagrachari Parameshri Ne Namaha مغداد ناؤ چھتھے تیرسنکر چوبیس تیرسنکر میں چھتھے تیرسنکر بھگوان پدما پروک ان کی جنم بھومی بھاہوں سے ہم سب پہنچے نمان کریں کاؤ سامبی جو کی پریاد کے نکٹ ہی ہے کاؤ سامبی اتر پردیس میں الہاباد کے پاس مہاراجہ دھرن راج مہارانی سسیما بھگوان ایک شاکو بن سیعب اور ماغ کرشنا سشتی کو بھگوان کا جنم کنانک بنایا گیا کارتک کرشنا تیردسی کو اتر پران کے آدھار سے کارتک کرشنا تیردسی کو بھگوان کا جنم کنانک ہوا کئی پوجا میں کارتک سکلا تیردسی جو بھی ہے مہار اتر پران کے آدھار سے تیردسیوں کا مہار نے پرکن لیا ہوا ہے کارتک کرشنا تیردسی کو بھگوان کا جنم کنانک اور کارتک کرشنا تیردسی کو بھگوان جنم کنانک دکھا لی ہے بھگوان کے سرین کی اونچائی ایک ہزار آتھ ایک ہزار ہاتھ کی سرین کی اونچائی تیس لاکھ پور برس کی بھگوان کی آئیو اور کوسامبی میں جنمے بھگوان پتم پروہو دیکھا لیے بھگوان نے منوہربن میں جو بھگوان بردوان میں پروہاز پہوسا پروہازگری کے نام سے پرسید ہے پہاڑی چھوٹی سی وہیں کوسامبی میں ہی کوسامبی کے انترگت پہاڑی پریانگو برس کے نیچے بھگوان نے جنے سرین دیکھا لی اور پرسام آہار بھگوان کا کھیر کا ہی ہوا ہے پروہازگری پہوسا جو ہے وہیں بھگوان پریانگو برس کے نیچے بھگوان کو کیورگیان ہوا ہے جہیتر شکلا پونما کو جہیتر شکلا پونما کو بھگوان نے کیورگیان پراکت کیا ہے اور بھارگون کرشنا چطورسی ہے آج آج کے دن بھگوان نے سمیہ سے گھر سے موکش کو پراکت کیا بھگوان کے سموشن میں سری بھج چامر آدھی ایک سو دس گھن سر تھے منی تیس لاکھ تین لاکھ تیس ہزار مڈنی ماتا آریکہ رتی چھینہ جی آریکہیں چار لاکھ تیس ہزار تین لاکھ سرابک پانچ لاکھ سرابکائیں بھگوان کے ساسن دیو کا نام ہے کسوم دیو کسوم یکش اور یکھی منوے گا دیوی اس سے انتالی سہزار پانسا پانچ برس کم بیس لاکھ کروڑ ساگر اپنے موکش گئے ہیں بیس لاکھ کروڑ ساگر چونکہ چوہتر سکال ایک کولا کولی ساگر کا تاہاق ایک کروڑ کوئیک کروڑ سے بھگوڑا کولی ہوتا ہے ایک کولا کولی ساگر کے اس کال میں بھگوان موکش گئے ہیں بھبیات مہم سنکشیب میں میں نے آپ کو پتم پروب بھگوان کی جوان پرت کو سنایا ہے آپ آج عوض یہی بھگوان پتم پروب بھگوان کا پرتما کا آپ سیکھ کریں سنبھاؤ تو کاؤسامی کی بندنہ کریں پروہادگیری کی بندنہ کریں بھگوان کی جنم ہوئی کی تیاروں کا لانڈک سے پیدل ہوئی کی بندنہ کریں پناستہ سمیہ سے گھر میں نیرون لادو سے رہائیں سنبھاؤ ہو اور نہیں تو اپنے اپنے مندلوں میں آج بھگوان کے اب سیکھ پوچھا کر کے نیرون لادو عوض چڑھائیں پرتیک تیرسنکر بھگنتوں کا جنم کا لانڈک اور نیرون کا لانڈک دو کا لانڈک تو کم سے کم آپ سب ضرور منائیں بشے صلوب میں جسے کہ ہماری بھاوی پیڑی اگلی پیڑی سنسکاریت ہوتی رہے کہ بھگوان مہاویر جائن دھرم کے سنساپک نہیں پرتت جو ابھی تیرسنکر بھگنتوں کی ہم کا لانڈک بناتے آ رہے ہیں اور ان کی جنم بھومی اور نیرون بھومی کی بندرہ بھی اوشی کرائیں کریں اور کرائیں اتیرسنکر بھی چھو بھی تیرسنکر ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے تیرسنکر پران پران آجی انانت ہے یہ اہنسہ پرمو دھرمہا چین دھرم ساسو دھرم آن آجی نیزان کسی کے ذورہ ستھاپیت پر ستھاپیت نہیں ہے پرتیو ان آجی کار سے سرشتی ان آجی کار سے چلا رہا ہے سرشتی میں ان آجی ہے انانت ہے یہ اہنسہ پرمو دھرمہا بھی ان آجی انانت ساسو تھے اس بات کو جان میں رکھیں اب میں آپ کو لے چلوں کلان کلتر و استوطر جو ہمارا چل رہا ہے آپ پارشنیل کے مادہم سے سن رہے ہیں آپ نے کلمن سبرد بھگوان کی ستھی سنی آن نمینات بھگوان کا استوطر سنیں گے سترہ اکشری چند ہے کوکیل کم چند نمی جنی پنگا وستانو بھرتا گورو ریف ستت دہا ویجایا مہا جرپس تبھتا کرتیر تکرتا گونی مانی بپی لام ستو بھتی بھوی تے جاننی ورمیتھے لہ پوری شروع بھرتا کے لے رتنا بھرتا سترہ اکشری چند ہے نمی جنی پنگا وہا نمینات بھگوان دینے سروں میں جنیندر بھگوان جنیندر پنگا سریشت تیرسنکروں میں سریشت تیرسنکر بھگوان ہی سر سریشت ہوتے ہیں سنسار میں تنو بھرتام گروہ ایف ست دہا سبھی سنساری پرانیوں کے لیے سبھی سریشت ہاری پرانیوں کے لیے گروہ ہیں اور ایف ست دہا منورت کو سفل کرنے والے ہیں اچھا انسار پھل کو دینے والے ہیں ویجایا مہا اندرپا ویجایا مہاراجہ ان کے پتا ایسے تیرسنکر بھگوان کے پتا کا نام ویجایا مہاراج گون منی بپی لہ ستو بھوی تے جاننی آپ کی ماتا نوینات بھگوان کی ماتا کا نام وپیلا دیوی ورمینا دیوی بھی نام آیا ہے گون منی سے بھی بھوست ماتا پترتی پرسیدی کو پرابت ہوئیں اور مچلا پوری میں بھگوان نے جنل دیا ہے یہ مچلا پوری بنگ دیش میں مانی گئی ہے وہاں بھی ابھی رویند کیٹی جنہ بھگوان کی طرح نے ثابت کیے ہیں اور مچلا پوری جو ہے تیرس بن گیا ہے وہاں بھی ثیگری نکڑ بھویس میں بھگوان بیرادمان ہوں گے مچلا پوری میں جنل دیا ہے بھگوان نمینات نے اور بھگوان ملینات نے سر بھرتا کبھی وہاں دیووں سے وہ بیابت دیووں نے وہاں آگر خوبصوم بنائے تھے سنکھیاد دیو پروار نے اور وہ کل رت بھرتا اور پندرہ پندرہ میں نے دو بار رتن کی برسا ہونے سے وہ رت بھرتا پندرہ پندرہ پرسید 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 چارسنگ نام کو سارسکوئی پناسٹ ہے اٹھارارک شرید چند ہے ہار نرتک چند یو دتی ی جنے شتے جن آشنے شدی وشتہ ماندرے جننو سواہ یا شتے سچاؤ دسمی تثاؤ کت تثاؤ جن روپ بھرت بھگوان نمیر برم آشتہ مارگ سیرسا شتائی گیا دسمی تثاؤ کرکے وڈی آشن کرشنا دوتیا کو بھگوان نے سرگ سے چیتھ ہو کر گروکا لانک پراب کیا یعنی گروہ آتار ہوا گروکا لانک مہم سو اندر نے منیا اور سچاؤ یعنی آشان کرشنا دسمی کے دن بھگوان نے جن ملیا ان کا مندر پرابت پر سمیر پرابت پر اپسے ہوا جن نو سو یعنی جنم سو بھگوان کا منائے گیا سمیر پرابت پر تتی سو جن روپ بھرت بھگوان نمیر بنواستہ بھگوان نمینات نے اسی تثی میں یعنی آشان کرشنا دسمی کے دن بھگوان نے دکھا لی ہے تو بن میں جا کر ورادمان ہوئے بن میں دھیان کیا اور مارگ سیرسا شتائی گیا دسمی تثاؤ کرکے والی اور مغسر بھدی ایک آجسی کو بھگوان نے کی بھگوان پرابت کیا ہے اس پر کاری کلیانک ترچیا بھگوان کی بتائی مہتا پیتا کے نام اور جنم نگری آپ نے سنی انوشتر چندے آپ چلیں گے چتو سنیای کے برس آیو ہوں پنچ دس دھنوستانو ہوں نمی رتپل چنہو مام پایا جامو ندت چھوی ہی بھگوان نمی نات کے آئیو دس ہزار برس کی تھی چتو سنیای چار سنیا کے ایک یعنی دس ہزار برس کی آئیو تھی بھگوان کی اور سنیر کی اونچائی پنچ دھن دس دھنو ہوں پندرہ دھنوست پروان ارثات ایک دھنوست میں چار ہاتھ اجھے ساٹھ ہاتھ کی اونچائی تھی نمی ہی اتپل چنہا کمل چن بھگوان کا نیل کمل چن مانا گیا بھگوان کا اور جامو ندت چھوی ہی لال کمل کے سوان بہو سندر چھوی بھگوان کے سنیر کی تھی لال کمل کے سوان لال بھڑڑ کے بانے گیا بھگوان پرپوپسوند بھگوان سویت بند کے مانے گئے ہیں ان کو تندرما یعنی ارض جندرہ کار میں استحابیت کرتے ہیں اور نیویناد منصورت بھگوان نیڈ بند کے ہیں بیڈور مانی کے سمان تو ان کو بندو میں بندو نیڈ کر کے اس میں استحابیت کرتے ہیں اور سپارشناد بھگوان پارشناد بھگوان حریت بند کے ہیں انہیں ایکار کی ماترہ میں استحابیت کرتے ہیں سے سورہ تیر سنکر تپائے ہوئے سن ورن کے سمان ہیں انہیں ہرا ہرا میں ثابت کر کے حریم بناتے ہیں ایسی پنچ ورنی حریم اس کے درسان آپ کا ایوار کرتے ہیں اس کا دھیان بھی دراتی رہتی ہوئے کرتی رہتی ہوں اور حریم کی پرتما میری بھاونہ کے انسار اس میں چوبی تیر سنکر ثابت کر کے حسنہ پر میں مراجمان ہے ٹکیت نگر میں مراجمان ہے اور انہیں کوئی سنو پر بھاونہ مراجمان کی ہیں میری پرتنا سے آگے چلیں گے آپ 19 اکشری چندے میگ وشپورچتہ چندے 19 اکشری چندے چطردہ چیام سامی سیوپدھ مگات مادمے کرشن پکھے وشدہ سدھو بھوت سورس بھرنا پرمانند ترکتو جنے سہا سیوپدھم اگاد مادھو یا کرشن پکھے مادھو یعنی بھائیساک ماد بھائیساک ماد میں بھگوان آپ نے بھائیساک ماد کی چطردہ سی بھائیساک کرشنہ چطردہ سی کی دن بھگوان نے محفظت پرات کیا ہے بھشدہ سدھ پرمانند ترکتو جنے سہا اپنی آتما سے اتمنہ اپنی آتما میں نمگ نہ ہو گئے پرمانند کو سکھ کو پرات کر لیا پرم سکھ پرمانند سکھ جس سکھ کے بعد کبھی دکھی ہی نہیں ہوگا آتما سے اتمنہ تیندری سکھ کو پرات کر لیا ایسے بھگوان سکم سسمن دھیاتوہ سویم اپی جنہا سیات سویمبو سا نمی ہی ہو نوینات بھگوان اپنی آتما کو اپنے آپ میں دھیا کر کے سویم بھو سویمبو بے ایسے سوامین ہے بھگوان ہے نوینات سوامین تم نمامی میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں آہم اپی چھتے میں بھی آپ کو نمان کرتا ہوں میں شاہ سمادھیسٹ بودھی ہی مجھے بودھی اور سمادھی کی پرابتی ہو دکھا کھو کمکھو بوہلاو سگے گمنام سمای مرنم جلگر سمپتی ہو بودھی راب بودھی کیا ہے رتنا ترے کی پرابتی سمیق درشن سمیق یان سمیق چاہت کی پرابتی بودھی ہے اور سمادھی کیا ہے مرن ہونا یہ سمادھی نہیں یہ دھیان رکھنو دھارمت دھیان پوروک جن میں جوتی صرف بھگوان آتما کو پراب کر لینا دھارمت دھیان اور شکلت دھیان میں پرنت ہونا اسی کا نام ہے سمادھی دھارمت دھیان شکلت دھیان پوروک جو سلی چھوڑتا اسے سمادھی کہتے ہیں تو ایسی پرابتنا بھگوان نمینات سے کی ہے بھابیات ماؤں ایسے نمینات بھگوان مجھے پرابتی میں جنہیں درمی دیا ہے اور سمیق سکھر سے مکت کو پرابت کیا ہے ایسے نمینات بھگوان کے اسی چھوڑوں میں بھی نمان کرے یہ نمینات بھگوان کون سے تیر سنکر ہے 21 تیر سنکر ہے 21 تیر سنکر بھگوان نمینات ہوئے ہیں ان کے چھوڑوں میں نمان کرتے ہوئے بھابیات ماؤں ہم اور آپ چنتن کریں چھوڑھر کے لیے کہ تپائے ہوئے چھوڑ کے سمان دن کے سریر کا بڑھن اور جو نمینات بھگوان 21 تیر سنکر ایسے تیر سنکر بھگوان تکی بھگتی ان کی ستی اور ان کے چرنوں میں نمان یہ ہمارے اور آپ کے انت انت جرم کی سنتیت پاپوں کو نشکرنے والا ہے یدی نمی سہار دم اپی کوپی کرو تی پرماتنی انراغم اگنی کنکا جسا کاشت گرم دہتی واسی سمی پاپم سری یوگندر دیو نے پرماتن پر پرکاس میں کہا ہے کہ کوئی عرض نمی سماتر بھی دی پرماتن میں انراغ کرتا ہے بھکتی کرتا ہے راگ کرتا ہے تو یہ پرشاست راگ یہ پنیا یہ انت جرم پنی جو سنتیت ہوا یہ اگنی کی کنی کے سمان ایک چھنماتر میں عرض نمی سمیں انت جرم پاپوں کو نشکر دیتا ہے جیسے کی اگنی کی کنی اگنی کی ایک تنگاری بہت بڑے کوسوں کے پھوس کے لیر کو بھس کر میں سکشم ہے اسی پرکار سے یہ عرض نمی سمیں کی گئی بھگوان کی بھکتی ہمارے جنم جنم میں سنتیت کی ہوئے پاپوں کو تھنماتر میں عرض نمی سمیں شماپت کر دیتی ہے نشکر دیتی ہے اور اند گنا پنی کا سمپادن ہوتا ہے آپ سنکھیات گنا سرینڈی روپ سے کرموں کی نیڈرہ ہوتی ہے بھبیاتماؤں ایسی بھگوان کی بھکتی ہمارے اور آپ کے جیون میں بردان بنے اسی بھاونا کے ساتھ آپ سب کے لئے بہت 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 ام نمہ سدھے بھیا نمہ سری سانتی ناتھایا وششانتی مواپتے نمہ سری درہوی تیر تھایا بھاو تیر تھا سپرابتے مکتامری ستوتر کی وار آپ چلیں گے آج ترتیہ سلوک ہے یعنی دوش لوکوں کے مادھیم سے آپ نے بھگوان جنیندر کی ستوتھی کی بندھوں بھگوان کسی کو کچھ بھی دیتے نہیں لیکن بھگوان کی بھکتی سے بھکتوں کی سب کاریر صد ہو جاتے ہیں جیسے سوری کے ادھے سے کمل کھل جاتا ہے ایسے بھگوان کی بھکتی سے بھگوان کی من کمل کھل جاتے ہیں یہ بھگتی پتیت کو پاون بنانے والی ہے اور کنکر کو تیر تھنکر بھی بننے کا مارگ پردرشن کرتی ہے تو ہم چلیں گے ترتیش لوگ کی اور بُدھیا وِنَاپِ بِبُودَارْچِتَ پَادِ پِیْتَ سْتَوْتُمْ سَمُودْتَمَتِرَ بِگَتَتْتْرَ پَوْحَمْ بَعْلَمْ بِحَایَ جَلَسَنْسْتِتَ مِنْدُ بِمْبَ مَنْ نِحَا کا اِچھَتِ جَنَا سَيْسَاگْ رَحِی تُمْ اسطُتِكَوْتَئِ آرِ حُوَاؤں مَنِنِرْبُودِّ چھوڑ کے لَاج بِگِّ جَنَوْسَ اَرْچِتِ پْرَبُ مَنْدْ بُودِّ کی رَخْنَا لَاج جَلِمَنِ پَدَے چَنْدْرَ مَنْدَلِكَوْ بَعْلَكَ بِنَا کَوْنْ مَتِمَان سَيْسَا اُسَي پَكَرْنَے وَالِ پْرَبَلَيْشَّا كَرْتَا گَتِمَان مَهْتِ سُنْدَر اُدَارَنْ کے ساتھ آچار شریح نے آچاریمان تُنگ سوامی نے اس شلوک کی وِسَيشتہ کو بتایا ہے کہ بُدِّ دین پرانی بھی بھگوان کی ستوتھی کرتا ہے تو کیا فل پراپت کرتا ہے تو بُد्دھیا بِنَا اپی بُد्دھیا بِنَا اپی بِنَا اپی مَنَا اپی بِنَا کے یوگ میں ترتیا بھی بھگتی لگتی ہے تو بُد्دھیا یعنی بُدِّ دین نہیں ہوتے ہوئے بِنَا اپی مَنَا بُدِّدھی کے بِنَا بھی آپ کہیں گے اس میں تو سشٹی بھی بھکتی لگنا چاہیے لیکن بینا کے یوگ میں ترتیہ بھی بھکتی لگتی ہے اس لئے بدھیا ترتیہ بھی بھکتی لگا کر کے کہاں کہ بدھیا بینا پیمانے میرے اندر بدھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی بیبودھ آرچت پاد پیٹھ ایک ایک اکشار کا حرث پہلے سمجھے پھر انویارت کہ کرم سے اس کا حرث کیسے جاننا ہے بیبودھ آرچت بیبودھ مانے دیووں کے دوارہ ارچت مانے پوزی پاد پیٹھ مانے پہ رکھنے کا آسن سیوہ آسن بھی لے سکتے ہیں ستوتم سمدھیت مطر وگتتر پوہم ستوتم مانے ستوتی کرنے کے لئے سمدھیت مانے تیار مطر وگتتر پوہم یعنی جن کی مطر ستوتی کرنے کے لئے سمدھیت مانے تیار ہوئی ہے ایسے تتر پوہم مانے اس کا ارچ کیا ہے بگتتر پہا مانے لجہ رہی تھو کر کے شرم سے رہی تھو کر کے بالم بھی آئے یعنی کہ پہلے تو کہا کہ میں لجہ رہی تھو کر کے بدھی کے بنا بھی آپ کی ستوتی کرنے کے لئے تیار ہوا ہوں اور ایسے بھگوان کی ستوتی جن کی پاد پیٹ کو جن کے سمحاسن کو جن کے چرن رکھنے کے ستھان کو دیویندروں نے بھی پوجا ہے تو اپنی اپما کے ستھی بندوں بالم بیہائے بالم مانے بالک جو اجنان بالک ہوتا ہے بیہائے مانے چھوڑ کرے کے یعنی بالک کے اترکت جل سنستت جل میں جس کی پرچھائیں پڑ رہی ہے ایسے اندو بیمبم اندو مانے چندرما بیمب مانے چندرما کا گولاکار بیمب انیا کا اچھا تھی انیا بالک کو چھوڑ کر انیا کون اچھا کر سکتا ہے جنہ سہسا گرہی تم کون منوسیٰ ایسا ہے کی جو سہسا اس کو پانے کے لئے اس کو گرہن کرنے کے لئے اس کو پکڑنے کے لئے کون ایسا ہے جو اچھا کرے گا یعنی سب جانتے ہیں کی چندرما تو آکاس میں ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں لیکن بالک اس چندر بیمب کو سہسا جل میں بھی پکڑنا چاہتا ہے یعنی اس کی ماں نے چندرما کے بیمب کو تھالی میں پانی رکھ کر کے اور اس کے اندر دکھا دیا بیدک پرمپرہ میں آیا ہے کہ رام چندر نے ایک بار ہٹ پکڑ لیا مجھے چندرما چاہیے کیسے دیتی ماں کو چندرما 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 کے سامنے رکھا بولے بیٹا یہ چندرما کا بیمب ہے اور وہ اسے پکڑنے کے لئے بار بار ہاتھ ڈالتا ایسے لوگ پرسید ادھارن کو لے کر کے مان تنگ اچاری نے کہا کہ بالم بھی بالک کو چھوڑ کر کے اور کون ایسا بدھیمان منس سے ہوگا جو چھوڑنا چاہے پکڑنا چاہے چندرما کے بیمب کو یعنی اپنی اجناتا کو اس اس لوگ کے آپ کی ستوتی کرنے کی جیسے چندرما کو پکڑنا چاہے تو چندرما پکڑ تھوڑی سکتے ہیں ایسی میں آپ کی ستوتی کرنا چاہوں تو کر نہیں سکتا آپ کے اندر اندھ گن ہے اور میری سبد بہت سیمید چھوٹے موٹے ہیں تو میں آپ کو کیسے پکڑ سکتا ہوں ارتات میں لکھا ایسے مان تنگ اچار اجیانی کیسے ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی اپنی الپگتہ بھگوان کے سامنے پرگٹ کی یہ الپگتہ پرگٹ کرنا بھی بھگوان کی ستوتی کر کے مہان پرنے کو پرابت کرنا ہے ورنہ دو سبد آجاتے ہیں دو اکشر کا جان آگیا آجاتا ہے تو بندوں ایسے بھگوان کی ستوتی کرتے ہوئے اجیانتہ کا پریچے دینا یہ ان کی بدھی مت اور جان کا پریچے ہے ان کے مد میں نہیں رہنے کا نرمد ہونے اہنک رہیت ہونے کا پریچے ہے آچار دیو کا اس کا ینتر بھی راج مہین کرتے ہیں لوگ میں نے انیک بھگتامر اس توتر دیکھے بہت سارے لوگوں نے ان کے چتر بنا رکھے ہیں اور سب کے چتروں میں تھوڑا تھوڑا بھید ہے اگر آپ چتر دیکھنے لگیں انیک پرکار کے روحے سے سندر سندر چتر لوگوں نے بنایا ہے کہ پورا بھاو اس کے اندر بھگتامر کے ایک ایک شلوک کا جھلک جائے تو ینتر بھی بناتے ہیں یہاں تک ہے کہ اس ینتر کو سامنے رکھ کر کے 48 کے 48 ینتر بھی بنتے ہیں ینتر کو رکھ کر کے اور اس کا ردی منتر ہے اوم ریم ارحم نمو پرمو جنانم جروم جروم دشمن کے سامنے بھی یا دشمن کے اوپر بھی چھینٹے دے دیے جائیں تو بس میں ہو جاتا ہے اور بچے کی نجر دور ہو جاتی درشتی دوست نیواران کرنا ہے بچوں کو بہت جلدی جلدی نجر لگتی ہے کوئی اچھا کام کر لیتے زیادہ بولتے ہیں یا خوش رہتے ہیں دورتے بھاگتے ہیں تو کبھی کبھی ماں کی نجر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے تو بچوں کی نجر جھاڑنے کے لیے اس سلوک اور اس منتر کا پریوک کریں سلوک تو آپ تین بار پڑھ لیں منتر کو نو بار ستائیس بار یا ایک سو آٹ بار پڑھ کر کے اور بچے کو اوپر جل کے چھینٹے ڈالنے سے درشتی دوست نیوارن ہوتا ہے بند یہ بہت سندر ہے اور اپنی الپگتہ کا پریچے کرانے کے لیے بھگوان کے بھکتی میں نیرط ہونے کے لیے بہت سندر سلوک ہے اور اس کے لیے بتایا کہ ایک ونک پتر اپنی پتنی کے ساتھ اپنے دوار پر کھڑاو کر کے مونی راج کا پڑھگاہن کر رہا تھا یہ سوامین نموستو اترتشت اہار جل شد ہے اور مونی راج کا ان کے گھر میں اہار ہو گیا اس کے بعد مونی راج سے جو انہوں نے پروجن سنا تو ہیتھ کا کلیان کاری پروجن سنایا پنا اس اس لوگ اور عدی منتر کو اس دمپتی کے لئے پردان کیا بڑے پرشنتہ پوروک اپنا جیون یا پن کر رہے تھے آگے جا کر ایک بار وہ ویدیش میں دھن کمانے کے لئے گیا اور بیچ میں سمدری جہاں سے جاتے تھے لوگ پردیش میں دھن جا رہا ہوں لیکن اس نے آنکھ بند کر کے اس ردی منتر کو پڑھا اوم ریم ارہم نمو پرمو جن جن جم جم نم سوا اور اس ترتی شلوک کو پڑھا ایک دم سے دیوی کا آسن کم پائم آن ہوا انہوں نے آندی تُفان کو روک دیا اور اس کا جیون بچ گیا اس نے جہاز سے اُتر کر کے اور اپنے سارے دھن کو پرابت کر لیا یعنی کہ اس کے اندر اس ویکتی نے اس ونک پتر نے اس ریشتی نے منیراد کے آہار دان کا بہت ہی مہت تو جانا کہ میں نے ایک دن آہار دیا اور منیراد کے مکھ سے کلیان کاری اُبدیش سنا اور اُس اُبدیش کے انتر گت انہوں نے مان تنگ اچار کی بھکتی کو پرمانیت کرتے ویش ترتی سلوک کو ہمیں پڑھنے کے لیے کہا اور اس کے منتر کو ہم نے جپا تو وہ دوبتا ہوا جہاز بھی اوپر آ گیا اور میری جیون کا کلیان ہو گیا تو بندوں دیو کے دوارہ پوجیت اس لوگ کا سنکشیپ میں ارت سمجھئے دیو کے دوارہ پوجیت جیسے جل میں درشیمان چندرمہ کے بیمب کو سیگری پکڑنے کا ساہاس ایک نادان باالک کرتا ہے کوئی ہوشیار کوئی چطور کوئی ویدوان چندرمہ کو پکڑنے کا ساہاس نہیں کرتا ویسے ہی میں مان تنگ چارے بھی بدھی رہیت ہونے پر بھی آپ کی ستتی کرنے کے لئے تیار ہوا ہوں تو یہ میری اجیان تا ہے اب گتت رپو ہم کیا کہ میری نرلج جتا ہے اس سے زیادہ الپک گتا کا پردرشن اور کہاں ہو سکتا ہے تو ہمیں نرہ بھی مانتا رکھ کر کے بھگوان کی بھکتی کرنا چاہیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوزی گرنی گیان مطی مات انہیں کتنے سارے گرنت رچ دیئے چار سو سے ادھ گرنت رچ دیئے لیکن کبھی ان کے مک پر یا ان کی شبدوں میں آپ کو اہنکار ابیمان کبھی نہیں دیکھے گا ایک چھوٹا بچہ بھی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ برابر بات کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی شبدوں میں سکھشا دے کر کے اور اس کے جیون کا بھی کلیان کرتی ہیں تو ہمیں ان شلوکوں کے مادنم سے جہاں بھگوان کی بھکتی کی پریڑنا ملتی ہے وہاں گرب کو ابیمان کو اہنکار کو چھوڑ کر کے بھی دیو ساس گرو کی بھکتی میں تت پر رہنے کی بھی ہمیں بدھی شکتی ملتی ہے کتنا سندر سمیرو پروت ہے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمیرو پروت جیسے مانستم کو دیکھ کر گوتم سوامی کا مان گلیت ہو گیا ایسے جو جمبو دیب کے اندر آتے ہیں اور سمیرو پروت کا درشن کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ایک ماتر ہستنا پور ایسی جگہ ہے جہاں پورے جمبو دیب کے بیچ میں 101 فٹ اونچا سمیرو پروت بنا ہوا ہے اور ٹھیک اکرت چہتیالے جیسا سولو چہتیالے ہیں اس کے اندر اور جب 136 سیڑھی چڑھ کر کے اوپر پہنچ تے ہیں تو نیچے کی پوری رچنا دیکھتی ہے پردکشنا لگائیے تو پورا ایسا لگتا ہے کہ ہم نندن بن پانڈک بن کے اندر بھرمن کر رہے ہیں ایسے سمیرو پروت کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے مان گلیت ہو جاتے ہیں ارثہ سمیق درشن کی پرابت ہو جاتی ہے دھرتی پر ایسے سرگ کا نرمان کرنے والی جان مات جی آج ہستینا پور جمبو دیپ اس تھل پر بیراج مان ہیں ان کے درشن کرنے کے لیے بھی جو لوگ پانس سال سے کئی وقت ایسے جو پانس سال سہستی پور نہیں آئے تھے لیکن گیان مات جی آنے کے بعد بارم بار آ کر کے وہ تیرت کا بھی درشن کرتے ہیں اور گرو کا بھی درشن کرتے ایک نیتی سلوک ہے کہ گرو بندوں دھیان رکھنا جو سادھارن ہوتے ہیں گرو مانش سے بددی ستو گرو میں کیول جیسے ہم ایسے یہ بھی ہے ایسے سوچ لیتے ہیں منتر چاکشار بدھی نموکار منتر یا کوئی بھی منتر ہے یہ بھی تو اکشار ہی ہے یہ سوچ کر کے منتر کی ویلیو نہیں کر پاتے ملیانکن نہیں کر لیکن جو ایسی بدھی رکھتے ہیں تو وہ سنسار میں ہی بھرمان کرتے ہیں جائن لکشنا والی کوش کے اندر یہ بات کہی اور وہاں تو ایسا کہ دیا کہ اس طرح کی مانتا والے نرک کو پرابت کرتے ہیں یعنی دکھوں کو پرابت کرتے ہیں ارثات گرو کو گرو ماننا مانتر کو مانتر ماننا شردھا کرنا اور پرتیمہ کو پرم پوج بھگوان ماننا یہی سورگا روحن یعنی سورگ پرابت کا سکھ پرابت کا اور پرم پرابت سے موکش پرابت کا کارن ہے جائے شردھان کرتے اور آپ سے بھاؤں سے آپ حسنا پورا جائیں او مریم سری شانتی نات کنتو نات رہ نات تیر سنکر بھو نمہ او مریم سموس رن بھو تی سی تی سی سن تی نات نمہ او مریم سموس رن بھو تی سی 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 نات نمہ او مریم چاندری چریا پرکاس کار سی سب سنکر سی سب دی نمہ او مریم سی سانتی ساگر اچار پرمیشتی نمہ مریم سی سانتی ساگر اچار پرمیشتی نمہ مریم بھداد نو کل بھگوان پتما پروکا نیروان کلاڑک دی بھست آپ آپ نے کاؤسام بھی جہاں بھگوان پتما پروک جنوے چار کناڑک ہوئے ہیں پرباز گری پہوس کی نام سے پرسید جو ہے وہاں بھی تیس بن گیا ہے اور مجھے پرسند آتا ہے کہ مجھے درشن کا یوگ ملا تھا دو ہزار ایک میں اور میں نے جو ہے وہاں بھگوان کا پنت کر پرتیش بہت سپن کرایا پرتما مراد مان ہوئی پتما پرو بھگوان کی بھبیات ماؤں سمیش سکھر سے بھگوان نے موک سپراب کیا یہاں نیرمال کا لعلق کیا اوسر پر مجھے پرسند آتا ہوئی کہ تین لوگ جو رتنا بنی ہے اس میں تین لوگ جو اوپر جو آگر بھاگ نوگر میں بھراج بھگوان جو پتما پرو وہاں انہی سکھانوں پر بھبیات ناؤں نے جنوار لادو چڑھایا اور مجھے بھی درشن کرنے سب بھگوان کو درشن کرنے کا سب بھاگ پراب ہوا بھبیات ناؤں آج ہم بھاو سے بھگوان شبدوں کے سموشن کو بھی ناؤں کریں آج جو بھگوان شبدوں کا سموشن بنا ہے سن 1995 جن کا پتگرار پرتیش محسوس ہوا تھا میں وہاں اپستی تھی آج ان کا پرتیش آپ ناؤں سموشن کا یہ سب مانگل دیو آتے رہتے ہیں بھگوان دیو پرتیش آپ دیو تو من پرتیش ہوتا ہے ان بھگوان تھی پرتیش ناؤں اب میں آپ کو لے چنو کلان کلتور رسطور میں سری نیمینات بھگوان کی ستی ہے بہت سندر چندوں میں ساردول بکریڑی چند پرشید ہے یا ون پر بی ت نی بھگوان ت گری پر شا د یا بڑے سندر بھاو سنجو ہے کہ بھگوان جب تک ہی نیمینات بھگوان جب تک آپ کے چرن کم لوگ کی پرشید مجھے نئی پرافت ہوتی ہے اس کا پرشاة مجھے نئی پرافت ہوتا ہے آپ کی کرپا درشید مجھ پر نہیں ہوتی ہے اور سات آپ کی بھکتی میں تنمیتہ ہو کر جو آپ کی کرپا مجھے پرافت ہو تب ہی تک میں ہوں چاہے سانساری پرانی ہوں سانساری پرانی بھی جب تک آپ کے سری چرن کی پرسندتہ نہیں پرافت کرتے ہیں آپ کے سری چرن کا آسرے نہیں پرافت کرتے ہیں تب تک ہی دکھ خم اپیتی دکھ کو پرافت کرتے رہتے ہیں سانسار میں پریبھن کرتے رہتے ہیں تاب سکھم ناس نوتے اور تب تک سکھو اتندری سکھو اپنے آتنک سکھو نہیں پرافت کر پاتے ہیں یہ پرافت جب تک آپ کی پرسند درشتی مجھ پر نہیں ہوگی تب ہی تک جو ہے تاب جن کو دروار کرم دیہ پراف ی تب 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 ہی تک دروار کرم کا جو ادھے ہے وہ سانسار میں دکھ کو دیتا رہے گا سانتاب کو دیتا رہے گا پنا سکھو مات تب بکریلی چند بھی سکھری چند یہ انی سکھری چند تھا اب سکھری چند میں چلے کہا سمد رو جو دو آر آو تی ساس کہا سیو دی بیا بھگوان واب شیو دم گر بھا گم من گل سر برند رف پوش تو چ پی تر سکھ 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 اس میں جو رو بتایا کہ بھگوان دوارا وطی ساس کہا دوارا وطی کے راج دوار کا نگری کے راج سمد ویجے گر سندھ اور جن کہا آپ گر سمد بھگوان نیمی ناوات آپ کے پیتا ہیں آپ کے پیتا کا نام سمد ویجے دوارا وطی میں جن رکھے آپ اتر پران میں دوارا وطی میں جن مانا ہے اور حرون پران میں سوری پور میں جو بھی سوری پوری پرشید ہے مہراج سمد ویجے دوارا وطی میں ساتھن کیا ہے شیو دے بیام بھگوان آوپ شیو دم شیو دیو بھگوان کی مات کا نام شیو دیو بھگوان نے موکس پرانے والا ایسا گرب آگم منگل گرب پرانک پرانک یعنی جس جو انتیم بھگوان بھگوان یعنی سمیر پراد کی پانک شیو بھگوان کا آب شیو مہوس سمپن ہوا اندرون دارا بھگوان کا آب شیو مہوس سمپن ہوا یہ بھی سکھری چند ہے اس کا نام ہے مات بھگو بھگو چند ہم آپ چلیں گے بھی سکھری چند سو بدنا چند ہے مکتوام تم پران vاندھم کلو نمہ سشتے سشتیام جنپتی تکتوار آجی ماتیم ترساس پتی نتا جیخ سریا میتا ہم کائو وند سری بھرنی تے سویم بھرنی پم نیلو پرنی بھم شکل آج یا شنی سو شکر گرن دی بد آس مد آن مکتواتم پرانی بھم یہ بھگوان آپ نے پرانی دو پسو اکٹھے کر کے بھاندھے گئے تھے ان کو چھڑا کر ان کے بندھن کو چھوڑ کر دیا انہ بندھن مکت کیا ان پسو کو بندھے پسو کو دیکھ کر آپ نے بندھن مکت کیا اور کلو نبھا سشتے سرامن سو نبھا نبھ یعنی نبھ اس نام ہے سرامن کا کوش میں سرامن سکلا ستی کو ہی آیا آپ نے جہنے سری دکھا لیلی تردسم تن دیو اندر کو دارہ پو جہ دکھا کو آپ نے پراب کیا ٹکتو راجی مکتی مجھے راجی مکتی جو بیباہ کرنے کے لئے نکلے تھے مہان بیباہ کے ساتھ اور وہاں کچھ سریانتر تھا پاسموں کو جانبوچ کر باندھا گیا تھا بھگوان کو بیرہ کی کرانے کے لئے آپ اتر پرار کے ساتھ دھائے کریں وہاں کوئی مہانساہری نہیں تھے نہ وہاں مہانساہر دیا جانا تھا یہ دھان رکھیں یہ کلپنا آپ اپنے من سے کبھی سپنوں ہی نجلانا نکال دینا نہ کوئی یدونسری مہانساہری پائی تھے نہ کوئی مہانساہری تھے سب ستھ دن نردوس بیسن مکت جیون دن کا تھا اسے سریانتر کیا گیا تھا ان کے بہراغی کے لئے اور جو آگئی یدونسکیوں نے مہانسرا کا آتا پان کیا اور دیپان منی کو پتھر پھیکیا اور ان سے تیجرس پتبہ نکلا دوار کا جلی اس میں بھی جو ہے وہ بہت دینوں کا پھیکا بہا سراب بہت دینوں کی پھیک دی گئی تھی اور وہ سب اکٹھی تھی ستھروروں میں بڑے بڑے کند بن گئے تھے تو پانی پیاس سے پیاس سے پیاس سے پیاس سے پیاس سے پیاس پیاس پیا تھا اور پانی بہت سڑیوئی سراب جیسی تھی اس لئے مدیرہ کا اثر آگیا تھا دھان رکھنا اُتر پران حضور پران کا آپ ساتھ دھائی کریں کوئی یدوبانسی اس بات کو پن روپے دھان رکھیں تو بھگوان نے راجی مدی کو چھوڑ کر اور دیکھا روپی لکشمی کا آسرے لیا دیواندھوں کے دورہ ایسی جینے سری دیکھا لے لی اور اسے اندھوں نے دیکھا کلینک مہت سو منایا بھگوان کے دو کلینک جرم بھومی میں ہوئے ہیں اور جونہ گڑ گرنار میں دیکھا لی ہے وہیں کی اور گیان پرات کیا ہے موکش گئے تین کلینک گرنار میں ہوئے تو ایول ہستری بنیتے سوہم اپی جنپم شکلہ دے آسونے سو آسون شکلہ ایکم کو بھگوان نے کیولہ گیان پرات کیا اور شکل گن ندھی بدبست مدنہ جو کام دیو کو جیت کر شکل سمپون گنوں کے ندھی سمپون گنوں کی ندھی ہیں ایسے بھگوان نیمی ناد نیلوت پر نیبھم ایک آبی میں ایک باتیں آگئیں نیلوت پر نیل کبل کے سوان بیڈور منی کے سوان جن کا نیل بڑھن ایسے بھگوان نیمی ناد مدیات مو چوہدیس تیر سنکر پنچ بڑھنی ہوئے ہیں دھیان رکھنا بھگوان سب دیوازی سولہ تیر سنکر سولہ تپایویس وڈن کے سماان تھے نیمی ناد و من سورت بھگوان نیل ویڈور منی کے سماان تھے سپاشنہ پارسنہ حدید برن کے تھے چندرپور پرسوان بھگوان شید برن کے تھے اور پدما پرو بازپوج بھگوان لال کمل کے سماان بہت سندر منی کے سماان بہت سندر بڑھنوالے تھے ان بڑھنوالے ہوتے میں بھی اور تیرسنگر اتنے سندر اتنے سندر تھے اتنے سندر تھے کہ سارے عبیسو کے تینوں لوگوں کے پرمانوں سب پرمانوں مانوں انہی میں سما گئے تھے اور اندر بھی دو اچھا بھی سیست راکشو بہو وہ بھی سویا دو نیت والا اندر بھی ایک ہزار نیت بنا لیتا ہے بھگوان کے روپ کو نڑکتے نڑکتے اترابت نہیں ہوتا ہے اتنا سندر روپ یہ بیسک شریف ویدنا چند میں آپ نے سنا پناس بیسک شریف ویدنا چند ہے یہاں سوچاؤ سی تیسو سب تمی تیتھاؤ سیوستریم سے تو جنوں ہستی جاتب پور جینت پروتہا سپو جتام برتیر یتاری کا پی سوگر سین تک مہا برتیر گنیر برتا کلائک ساڑکا چو میں منہ پنی ہے ستتم جنے سرو بسیت منو مجھے ہی جو آشار آشار سجی ستمی کو بھگوان نے موکش پراکت کیا ہے آشار سجی ستمی کو گرنار پروت سے اور وہ ارزینت پروت گرنار پروت وہ بھی پوچتا کو پراکت ہو گیا اور بھگوان نے جب دکھا لی تھی تو اگر سین مہاراجہ کی پتری جس کا نام راجی مطی اس نے بھی آریکہ دکھا لی تھی اور مہا برت گنیر برتا مہا برت گنیر برتا مہا برت گنیر سے یکت ایک ساری کو دھارن کرنے آلی آریکہوں کے پاس ایک ساری پرگلے رہتا ہے دو ساری رکھتی ہے ایک ایک دن آج پہنتی ہے کر دوسرے دن دوسری تو ساریر پر ایک ہی ساری رہے گی یہ نہیں ہے کہ دوسری ساری اوڑھ لی کبھی دھارن رکھو ایک ہی ساری ایک سو میں پہنتی ہے تو ایک ساری کو دھارن کرنے والی آریکہ ہو گئی مہا برت گنیر برت شہستر میں آیا ہے آریکہوں کے برنن میں مہا برت آنگ مہا برت پویتر آنگ آپ سینیتہ آج ہی سبد شہستر میں آئے ہیں اور اٹھائیس مولگن آچاری مہاراج آریکہوں کے مستق پہ سنسکار میں اٹھائیس مولگن دیتے ہیں اٹھائیس مولگن کے سنسکار کرتے ہیں ہمیشہ دھان رکھیں میرے منہ پنی ہی سنت اتم جنے سرو بسیت منا مجھے ہی ہے بھگوان آپ میرے من کو پویتر کریں اور صدیو میرے ہردے کونے ویراج مان رہیں اس پرکار پرارسنا کی گئی بھگوان بات نہیں ہے تیرسنگر بھگوانتو کی بھگتی جو تیرسنگر بھگوان ساکشات دن کا جیون سمیشار ہے دن کا جیون ساکشات چچے چنسرو بھگوان آتما میں نیمگن گرہستاشم میں رہے بھی تیرسنگر تو بھی چچے چنسرو بھگوان آتما میں سدا نیمگن رہتے تھے سمیشار میں جن کا جیون اور جنہوں نے کارن سمیشار کی دورہ کاری سمیشار کو پراب کیا بھگیاتناوں بھیج رتنطرے اور ابھیج رتنطرے سب کارن رتنطرے ہیں بھیج آبھیج رتنطرے کارن ہیں اور اس رتنطرے سے آتنا کی اپنا بھی ہو جانا چن میں جو تیرسنگر بھگوان آتما کو پرکر کر دینا یہ کاری سمیشار ہے بہت سندر سمیشار میں مرنان آتا ہے سدھی ساتنو بھلبدی جن میں جو تیرسنگر بھگوان اپنی آتما کی اپلبدی کا ہو جانا اسی کا نام سدھی ہے اور یہی سمیشار کا سار ہے ایسے تیرسنگر بھگوان آتما کی بھگتی جو پرتیک آتما کو پرکر کر دیتے ہیں پرتیک آتما اپنی آتما کو ستندر روپ سے بھگوان پرکر کر دیتے ہیں 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 ہم سنسار سمودھ میں ڈوب رہے ہیں ہم سبھی سنساری پرانی سنسار سمودھ میں ڈوب رہے ہیں اور کثم پی آواب پی سو سرم دام برتسیل سنیم سمپدم جیسے تیسے نیرانی کتنے پورسارت سے کثم پی مجھے موکش سکھو دینے والی ایسی برت اور سیل سنیم سے روپی سمپتی پرابت ہوئی ہے آدھنا آبا یہ پرمادم مہستو آب پرماد نہ ہو جائے اس میں جو ہم سب سادھوں منیارکہ دیکھیں جو سنیم دیسی پرابت ہوئی سراؤکو گدے سنیم پرابتوا آنو برد پرابتیا سمید پرابتوا اس میں پرماد نہ ہو آبیشتیتام آبیشتریم سانتیم پریاچے ہی نیم نادھ بھگوان آبیشتر کبھی نشنہی ہونے والی آر آبیشتیت جس کی اچھا سمی سانساری پرانی کر رہے ہیں ایسے شانتی ہمیں پردان کیجئے ہی جن پنگو ہم جن پنگو آپ تیرسنکروں میں سیر تیرسنکر سبھی جن میں سیر تیرسنکر بھگوان ہوتے ہیں ہم پرنمامی ہم سبھی آپ کو نمسکار کرتے ہیں سیت سنگ چن سمند بھگوان کا چن سنگ کا مانا گیا ہے سنگ کا چن بھگوان کا ہے اس پردار سے اس میں بھگوان سے عوی نصر سکی پرات یا اچرہ کی گئی ہے اور بھگوان کے چن کا برنن اس میں آ گیا ہے دس ساپ چاپ سمجھ سیدھا سہسراب دار یرنی تہا سدھکان تا پتر نیمی ہی میر چاہ سروار سشدھائی انوٹسپ چند دس چاپ سمجھ سیدھا دس دھن سران بھگوان کی سری کیوں چاہی تھی یعنی چالی سات کیوں چاہی اور ایک ہزار برس کی بھگوان کی آئیو سہسراب داریو ایک ہزار برس کی آئیو تھی اور سیدھ کانتا پتی ہی تو سیدھی کانتا موکش لکشمی کے پتی ہو گئے یعنی موکش کو پرات کیا وہاں کوئی استری نہیں ہے موکش میں ایک کلپنا کو ترکشہ لنکار ہوتا ہے میں شاہ سروار سشدھائی میرے سمپون منورتوں کی سیدھی کے لئے آپ ہوں مجھے سمپون منورت کی سیدھی پتار کریں سارے منورت ہمارے سفل ہوں ہمارا منورت کیا ہے دکھا کھو کمکھو بوہلا ہو سگیگم نام سمائی مرنم جرگور سمپتی ہو یہی منورت ہے یہی منورت ہے یہ بھگوان آپ کی کربا درشتی سے سانسار میں ڈوبتے ہوئے ہمیں کہے بڑے پرسارت سے بڑے پنھ سے سنیم روپی ندھی ملی ہے اسے پرمادنہ ہو اور سمپون منورتھا کی سیدھی ہو دکھوں کا اکچھے ہو کرموں کا اکچھے ہو بودھی رتنہ تر کی پونتا ہو اور آپ کے گھنوں کی سمپتی مجھے پرابت ہو جائے جنگون سمپتی ہو مجھم اس وقار کی بھاؤنا بھبیاتنا ہو بھگوان نیمی ناد جن کی جو باربمچاری اور جو پنج بھالیتی میں بھالیتی ہوئے ہیں ملی ناد اور واسپوش بھگوان ملی ناد بھگوان نیمی ناد پارشنات اور مہابی شوامی لگمبر جن پرمپرا میں پانچوہ تیر سنکر باربمچاری مانے گئے ہیں باربمچاری رہے ہیں انہوں نے راجی بھی نہیں کیا ہے اور بیواہ بھی نہیں کیا راج بھی نہیں کیا ہے سیس انیس تیر سنکروں نے ان کے بیواہ سمپن ہوئے ہیں راج کیا ہے پران دکھا دیئے ہیں تیانادی پرمپرا جو چلی آ رہی ہے ایسی اس پرمپرا میں ہم نے اور آپ نے جنوے لے کر کے جو سمیق طرفی ندھی پائی سمیق جان پایا اور جو کچھ بھی چاریت ملا ہے انہوں نے مہابی شایدی روپ میں اس کا سورکشن ہو سمبردھن ہو اور ستت ہم اور آپ ٹھچے تنسلو بھگوان آتما کو پرماتما بنانے کے پرسارس میں لگے رہے ہیں بھگوانتوں کی بھکتی آج جو پنچم کال میں سر و سریشن مانی گئی ہے ہمارے اور آپ کے لئے بھگوانتوں کی بھکتی اس بھکتی میں ہم لوگ ہمیسا لگے رہے ہیں اپنی آوشت کریاؤں میں اپنی ہانی ہانی نہ پہنچاتے ہوئے اپنی آوشت کریاؤں سمیے کی انسار کرتے ہوئے آپ اور ہم سبھی اپنے اس مانو جیمن کو سارسک کریں یہی پرینہ اور بہت بہت منگل آشتی روات بہت بہت منگل اوم نمہا سدھے بھیا مہا بیادی بیناسک بھکتامر استوتر کیوں لے چلتی ہوں آپ کو آج اس میں چطورت اسلوک ہے وقتم گنان گن سمودر ششانک کانتان جو ہے ہائے کون جو تیر سکے اس کو بھو جاسے آچارشی مان تنگ سوامی کی یہ ایک آپرتم کرتی ہے اور اس ستوتر کے مادھم سے انہوں نے بھگوان کی گنوں کو پرگٹ کرنے کی پرگٹ کرنے کا پریہاس کیا ہے اور اپنے اور پر کے سوی دکھوں کے ناش کرنے کے لیے بھگوان سے پرارتھنا کی ہے انیک پرکار کے کبھیوں نے انیک پرکار کے ہندی پدیا اس میں رچے ہیں توکل ملا کر اس کے اندر کہا گیا ہے گن سمودر ہے گنوں کے سمودر بھگوان وقتم گنان گن سمودر ششانک کانتان آپ کے گن کئیسے ہیں ششانک کانتان گنان آپ کے چندرما کی کانتی کے سمان اُجَّل شُبْر دھاوال گنوں کو وقتم مانے کہنے میں کہا کشما کون سا کشم ہے تو اس کا اُدھاہرن دیا کہ سرگرو پرتیموپی بُدھیا سرگرو یعنی برہسپتی کی جو بُدھی ہے بہت اچھی بُدھی مانی جاتی برہسپتی کے سمان کوئی بُدھیمان نہیں ہوتا تو برہسپتی بھی اپنی بُدھی کے دوارہ آپ کے گنوں کو بتلانے میں ورنن کرنے میں سکشم نہیں ہے تو کہا کشما تو بھلا اور کون سکشم ہو سکتا ہے یعنی میری بھانی بھلا کیسے سکشم ہو سکتی ہے میں تو کچھ کچھ سبدوں کا کیول گیاتا ہوں تو میں آپ کے گنوں کا بخان کیسے کر سکتا ہوں ادھارن دیا کلپانت کال پہن ادھت نکر چکرم کلپانت کال یعنی پرلے کال کی وائیو جو بہت پرچند وائیو ہوتی ہے بڑے بڑے پروتوں کو بھی اکھار دیتی ہے نشٹ کر دیتی ہے ایسے کلپانت کال کی وائیو کے دورہ پرچند جب سمدر میں جوار مہٹا آتا ہے اس پرلے کال کی وائیو کے سمیں اس سمدر کے اندر مگر مچھوں کا جو سموہ ہوتا ہے وہ بھی اچھل اچھل کر کے اوپر آ جاتے ہیں اور جیسے کوئی سمدر میں پرویس کرے تو اس کو نگل جاتے ہیں ایسے مگر مچھوں سے بھرے ہوئی سمدر کو بھلا کوئی امبو ندھی مانے سمدر کو بھجاب بھیام مانے اپنی بھجاؤں کی دورہ بھجائیں دو ہوتی ہیں اس لئے بھجاب بھیام کہا کہ دو بھجاؤں کی دورہ تری تم کہا کون اس کو ترنے میں ترنے میں اس کو پار کرنے میں کون سمرت ہو سکتا ہے ارثات کوئی بھی سمرت نہیں ہو سکتا تو اس کا ارث کیا ہوا اگر آپ شلوک کے ایک ایک شبد کو دیکھیں وقتم مانے کہنے مین گنا گنا سمدر مانے یہ گنا کے سمدر بھگوان آپ کے گنا کو وہ گنا کہیں ششانک کانتان چندرما کے سمان اجوال کانتی والے جو گنا ہیں کہا تیک شما ان کو کہنے میں کون سکشم ہے سور گرو پرتی موفی بدیا سور گرو مانے بھرہ پتی بھی اپنی بدھی کے دوارہ اس کو نہیں کہہ پاتے ہیں تو کون سکشم ہو سکتا ہے اور کلپان تکال کی وائیو سے پرچند نکر چکر کے سمون سے اگر مگر مچھوں کے سمون سے سہی سمدر کو بھلا کو کون تریتم مانے تہرنے میں ام بھنی دیم مانے اس سمدر کو بھجابیام کون اپنی بھجابیام سے اس کو تہرنے میں سکشم ہو سکتا ہے پار کرنے میں سکشم ہو سکتا تھا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی کی آپ کے گنوں کا ورنن سمدر کی ترے ویسال ہے اس کا ورنن کرنے میں برہس پتی کے سدرش کوئی مہان بدھی مان بھی ہو جائے چار جان دھاری گندھر بھی آپ کے گنوں کا بکھان نہیں کر سکتے تو ایسے بھگوان رشب دیو کا ورنن کرتے کرتے ان کے گنوں میں رمن کرتے کرتے آتما نیدھی کو پرابت کرنے کے اچھو جب مان تنگ چاری نے بیڑیوں کو توڑ دیا جس کو کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا کوئی نہیں کاٹ سکتا تھا ایسے جنجا بات کو ایسی بیڑیوں کو ایسے کارا باس کو پار کرنے میں اس کو کاٹ نے میں اس سے چھوٹ نے میں یہ استطر بہت ہی یہ بہت بڑا نمونہ ہے بہت آمار استطر کا کتھانک جل سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ واسطوں میں ایک یگ تھا جب آچار دیو نے اس استطی کو کر کے اور جین دھرم کی پربھاونا بھگوان کی بھکتی کی شکتی ان کی مہیمہ کو پرگٹ کیا تھا آج بھی اس بھکتامر استطر کو جو پڑھتے ہیں تو ان کو بہت ہی سندر فل کی پرابتی خاص کر کے بیادی کے ویناسن میں روگوں کے روگوں کی شانتی کے لیے بھکتامر استطر جو ہے اموگ اور شدی ہے امرت کے سمان کاری کرنے والی ہے اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ بھگوان مہابیر سوامی کے سمو سرن کے پرمک گندھر گوتم سوامی ہوئی انہوں نے گندھر والے منتروں کو رچا بھگوان مہابیر کے سمو سرن میں انہوں نے نمو جنانم نمو اوہی جنانم نمو پرمو اوہی جنانم نمو سو اوہی جنانم ان گندھر والے منتر کو رچا جس کے اندر گندھروں کی ردی کی شکتی سم آوی شکتی ہے تو اس شکتی کو اپنے میں سم آوی کرنے والے ینتروں کا بھی نرمان کیا جاتا اور اسے سدھ کر کے بھکتامر کی آراد کی جاتی ہے جب بھکتامر کا ویدھان کرتے ہیں تو اس ینتر کو رکھتے ہیں اور آپ کو جاننا ہے کہ ان گندھر والے منتروں کو سری مان تنگ چاری نے ان کی شکتی وں سم آویشت کیا گیا جیسے اس چطورت سلوک کا ردی منتر ہے اوم ریم آرہم نمو سو جنان جروم جروم نم تو یہ منتر ہے یعنی سروا بدھی جان کے دھارک گندھر بھگوان کو ہمارا نمس کار جن کے اندر سب پرکار کی عبدی ردھی کے روپ میں جان کے روپ پرگٹ ہو گئے ایسے سربا بدھی جان کے دھارک منیوں کو نم کرتے ہوئے اور اس ردھی منتر کو اس کے اندر سما آویشت کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سفید وستر پہن کر سفید سپھٹک منی کی مالا سے رو جان دس دس مالا یدی پھیرتے ہیں اوم بریم ارہم نمو سو جنانم جروم جروم نم سو جو ہے وہ جب مندل کے اوپر ارگ چڑھاتے تو بولتے آپ کے اول اتنا منتر بول سکتے اوم بریم ارہم نمو سو جنانم تو بہت سارے روگوں کا بیناس ہو جاتا ہے ایسے اس چطورت کعوی منتر کو جب لوگ بھکتامر کا برت کرتے ہیں تو بھکتامر کے برت میں اس منتر کو پڑھ کر کے اور اس اس سلوک کو جس نمبر کا برت ہوتا اس سلوک کی بھی کئی لوگ 108 بار مالا پھیرتے ہیں تو 108 یدھی سفید رنگ کے چمیلی کے بیلا کے کوئی بھی سفید پھل کی پرابتی ہوتی ہے اور اس کا آرادھک جو ہے اس منتر کے آرادھنا کرنے والے اس کا آرادھنا کرنے والے کبھی جل میں ڈوبتے نہیں ہیں اور کبھی ایسا پرسنگ آ جائے تو بے تیز بہاو والے جل میں جا کر کے بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی آلمبن ان کو مل جاتا ہے جس سے تیر جاتے بندو آج ڈیدھی نہیں ہے لیکن شکتی ضرور ہے سنتوں کی تپسیہ میں سکتی ہے میں نے سویم دیکھا ایک بار جانمتی ماتا جی ہستینا پور سے آیو دیا کی اور جا رہی تھی بیز نور یہی پاس میں بیز نور ہے وہاں پر بیراز ہے تو وہاں بہت تیجی سے جب جل چھوڑا جاتا ہے تو گنگا نہر بہت تیجی سے بہت ہم لوگ بیہار کرتے کرتے اس گنگا کے پل پر وہاں پہنچے اور ایک بیتی وہاں ڈوب رہا تھا ایک دم نہر میں کیونکہ تیج بہاو کے ساتھ پانی جا رہا تھا اور ماتا جی بیراز سے بیہار کر رہی تھی اس پل کے پاس ایک دم ان کی نظر جاتی ہے کبھل مستق مستق اس بیکتی کا دیکھ رہا تھا ایک دم اس کی بھی نظر ادھر ملی اور بولا ماں مجھے بچا لو سنیوک دیکھئے کہ کتنی اچھی بات کہ اس کا آیو کرم تھا یہ تو کہنا ہی پڑے گا لیکن اس کو کچھ تنکے کا سہارا ملا اور وہ بچ گیا اور جب تک ہم تھوڑی دور تک آئے بچ کر کہ وہ آیا ہی ماں آج مجھے آپ نے بچا لیا تو بندو جب اتنے بڑے استوطر کی بات ہم پڑھتے ہیں اور جو استوطر کی آراد کرتے ہیں منطر کی آراد کرتے استوطر کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایشی شکتی آجاتی ہے سمدر سے بچ جاتے ہیں اس میں ڈوبتے نہیں ہیں تو گروہ کے ہوئے بھیکتی کو ایک تنکے کا سہارا ملا اور گروہ کے اوپر اس نے اپنے کو ٹھکا دیا کہ ماں مجھے بچا لیجی اور وہ سویم واسطو میں بچ گیا تو یہ کیا ہے یہ گروہ کی شکتی ہے ردی نہیں ہے لیکن شکتی ضرور ہے تو بندو بھگوان کی بھٹی کرتے ہوئے ایک بات دھان دیجئے جیسے پراشاد مندن نام کے گرنط کے اندر کہا ہے اگر تو جن دی واس ست ست مان تر ارچ ناد دکم سم مخم دار لنگ نام ارث جن اردی دی کے آگے ست مان در آدی کے دور پو جن کریں لیکن باہر نکلتے سمیں اپنی پیٹ نہیں دکھا وے ان کے سممک سے جا کر در شن کر کے اور پیچھلے پیر سے پیچھے سے چل کر دوار کا ارث پرہو کا جن بھگوان کا کسی بھی طرح سے عوی نہ نہ ہونے پائے پون بھگوان کے ساتھ بھگوان کے سممک یا دائیں بائیں سے درشن کر کے اور